السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں زلہ نیوہ میں جہاں ایک منرسہ واقع ہے جامعات الصالحات انڈ علی پبلک اسکول کے نام سے تو ناظرین اس وقت ہم منرسہ میں انشاءاللہ آپ کو جو منرسہ کے اونر ہیں حکیم محمد بلال اس سے ہم آپ کو روبر اکرائیں گے آخر وہ دونوں نصاب کو جامعات الصالحات یعنی جہاں بچیاں عالمیات بن رہی ہیں دینی اسلامی چیزیں سیکھ رہی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ میں ہندی انگلیش کی بھی وہ بڑھائی سیکھ رہی ہیں تو اس نصاب کو یعنی دونوں نصابوں کو اس ساتھ جیسے لے کر چل رہے ہیں جو جامعات کا بورڈ ہے منرسہ کا جو بورڈ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں منرسہ کا نام جامعات الصالحات انڈ بنات علی پبلک اسکول کے نام سے ہے تو مخترم ناظرین یہ منرسہ کا آفیس ہے جس میں آپ کو لے کر چل رہے ہیں اور اس میں انشاءاللہ ہم آپ کی ملاقات کرانے والے ہیں منرسہ کے محتمم حقیم حمل بلال سے تو آپ ہمارے دیوزوں میں بنا رہے ہیں منرسہ کی اوبیس میں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں منرسہ کے جو محتمم ہیں حقیم حمل بلال آخر ہم اس سے آپ کو روبر پر آنے والے ہیں کہ جو ہم اس منرسہ کے مطالق سنتے ہیں کہ اس منرسہ میں تقریباً سو یا سوا سو سے زیادہ بچیاں زیر تعلیم ہوتی ہیں اور آخر اس میں دونوں نصاب ہنڈی ہے انگلیش ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہمارا اہم جو ہماری پڑھائی ہے دینی اسلامی وہ بھی ساتھ میں لے کر چلتے ہیں تو آخر دونوں نصاب میں وہ کیسے روکنویٹ کر رہے ہیں کیسے لے کر چل رہے ہیں تو اس کے لئے پوری تفصیل سے یہ ہمارے ساتھ حکم حمل بلال موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو سارے تفصیلات بتائیں گے تو حکم حمل بلال آپ کا استقبال ہے ہمارے اصلاحی میڈے یوٹیوب چینل میں تو آپ ہمارے جو سامعین ہیں جو ناظرین ہیں ان کے لئے آپ اپنے منرسہ کے بارے میں پورا ثابت کرائیں آخر یہ منرسہ کون سے جگہ واقع ہے اور اس میں کتنی بچیاں زیر تعلیم ہیں الحمدللہ آپ کا بھی شکریہ جو آپ یہاں آئے اور منرسہ کے اندر تشریف لائے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس چیز کو بتانے کے لئے کہ بھئی ہر آدمی کو تعلیم حاصل کرنے کا بہت جروری ہے اور اس کو ہر آدمی کو حق ہے کہ تعلیم حاصل کرے بغیر علم کے کوئی بھی انسان آگے نہیں پہنسکتا اس کے لئے سب سے بہتر یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہمارا یہ ادارہ ہے ایک تو یہ ہے کہ اسکول اینڈ مندرسہ مندرسہ کے ساتھ ساتھ میں اسکول کی تعلیم بھی ہے یہاں نرسری سے لے کے اور باروی کلاس تک اسکول کی پڑھائی ہوتی ہے دوسرے نمبر یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ میں لے کے اعدادیہ سے اور خطہ میں بخاری تک یہاں الحمدللہ نصاب ہے اور یہاں دورہ حدیث کے الحمدللہ بہتری نظام ہے اور اس میں جو ہم نے بچوں کے لئے الحمدللہ جو وہ لگا رکھا ہے پڑھانے کے لئے جو نظام بنا رکھا وہ یہ ہے کہ جیسے ساری دنیا پڑھاتی ہے مگر ہم کہیں یہاں سے ہٹ کر پڑھاتے ہیں ہم بچے کے لئے سکھاتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم انگلیس بھی سکھاتے ہیں یعنی کہ ایک تو اس میں ایک تو انگلیس سیکھ لیے دوسرے نمبر اس کو نولیج ہو گئی کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو اس طریقے سے ہمارا یہاں انگلیس کا جو نظام ہے جیسے ہم بچے کے لئے قرم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس طریقے سے ہم بچے کے لئے پڑھاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ہے کہ ہم بچے کے لئے الحمدللہ اس کے لئے سکھا رہے ہیں کہ there is no God besides Allah محمد is Allah میسنجر نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو مولانا اس طریقے سے ہم الحمدللہ بچوں کے لئے تعلیم دیتے ہیں جیسے ہمارے فیشٹ کلاس کی بک کا چیپٹر ہے اللہ آزدہ ہاؤس خانہ کھاوہ اللہ کا گھر ہے جو یہاں چیپٹر میں جو بچے کے لئے ہشٹری پڑھائی جاتی ہے وہ ایکچول اور سچائی اس کے اندر کوئی جھونٹ نہیں ہے آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جو آپ کا نساب ہے اس کی آپ ہمارے لی کچھ کتابیں جو شروع کا جو نساب ہے دوسرے سال کا جو نساب ہے اس کی چند بکیں چند کتاب ہمارے لیے دکھائیں تاکہ آپ ہمارے دیکھ سکیں آپ کا جو نساب کی جو تعلیم جو کتاب آپ نے وہ کر رکھی ہیں جی الحمدللہ جیسے ہمارے میری جندگی یہ یہاں سے انسان کی جندگی شروع ہوتی ہے میری جندگی یہ شروع ہوتی ہے انسان کی ہر انسان کی شروع ہوتی ہے کلمہ لا ارہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو اس میں پورا ٹرانسلیٹی امید محمد جلاج مسینجر محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یہ آپ سن رہے ہیں حکیم محمد بلال کو منرسے کا جو نظام ہے وہ آپ کے سامنے سارا نظام پیش کیا ہے تو ہم آپ سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے منرسے کے انرسے ہم دو چار بچوں کو مدعو کرنا چاہ رہے ہیں ہماری یوٹیوب چینل پر جو منرسے کا تعارف کر رہا ہے تو ایسا کوئی بچہ ہمارے لئے دکھائیے انشاءاللہ محمد رسول اللہ کسی بھی بچے کو پکڑیں گے سب اپنا انٹرڈیکشن بھی کرائیں گے ساتھ ساتھ میں بچے اپنا پورا تعلیم کے بارے میں آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں سب کے ساتھ میں محنت ہوتی ہے بچوں کے لئے یہاں بیڈ ہے لیٹنے کے لئے کمپیوٹر کلاس ہے ساتھ ساتھ میں اسکول کی پڑھائی کا پورا نظام ہے لیکن نرسری سے اور باروی کلاس تک یہاں ریگولر پڑھائی گا ہے تو یہ مدرسے کی بچی ہے جو اس مدرسے میں اسی سال اس بچی نے اپنا ایڈمیشن لیا ہے تو اس بچی سے ہم مدرسے کے مطالق جو مدرسے کا تعریف ہے وہ ہم اس بچی سے اسی کی زبان میں ہم آپ کو سنوائیں گے اور یہ بچی انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا الفاظ میں بہت اچھا انداز میں مدرسے کا تعریف کرائیں تو آپ کو پورا تعریف کرائیں مائی نیم اس سائیما اچھا ہم پوچھتے آپ سے جیسا ون کا مطلب کیا ہے مجھتے ہیں مجھتے ہیں وہ تو расскاوز اس جیسا ہم ماشاءاللہ یہ بچی ہیں وسائمہ اور آپ کے لئے انگلیش میں جو اسلام کہنا جو خاص خاص چیز ہے جو ہم کو اور جن کے بارے میں نوریز ہونی بے حضر ہوئی ہے جیسے آشرہ مبشرہ ہے یا جیسے اسلام کی جو بنیادیں وہ کتنی چیز اوپر ہیں ایمان کی کتنی شاخر ہیں ان سب کو اس بچی نے اپنی زبان میں یعنی انگلیش میں بول کر کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے تو اسی ایک بچی سے آپ انداز رگا لیجئے کہ جب یہ ایک بچی اتنے بہتر انداز میں انگلیش میں اپنے مندرسہ کا تعارف اپنے اسلام کے بارے میں تعارف کرا سکتے ہیں تو اسی کے بالمقابل اس مندرسہ میں جتنی بچیاں ہیں ایسی کوئی بچی نہیں ہے جس کو ایسے انگلیش کے بارے میں واہر نہ ہو ماشاءاللہ ہر بچی ایسی ہی اس مندرسہ میں علم حاصل کر دے چاہے وہ انگلیش کا علم ہو یا پھر وہ دین کا علم ہو حکیم محمد بالال وہ راشتگان جو ہے جس کو جنگمن گرم کابنگت ہے کیا آپ کے مندر سے میں ان بچیوں کو ب Berikanہ ک footing کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور جو چیز آپ پاہل بچیں میں سب چیزیں رہم ہمارے بچوں میں معاہر ہیں میں جیسے ہمارے بچوں کی انگلیش ہیں بیسہ ہی بچوں کی عربی بھی ہے جیسے ہمو اور بچوں کی عربی بھی سننے جیسے اپنی اول بہتے ہیں تو یہ بچی سکتے ہیں آپ راشتگار جو ہے جس کو جنمن بن لیتے ہیں وہ آپ بات ہی تو بیٹی وہ آواز سرنا کر باتیں بسم اللہ الرحمن الرحمن جنمن من ادنایت جیائے آرت بہت گئی داتا پنجاب سند بجرات مراتا جرابی ڈعوت خلگا تو یہ آپ نے سنا راشتگار ان بچوں نے اپنے زبان بہت گایا اور تو میں اسرائیمہ بیٹی آپ سے بھی ہوں گا لیکن جس کتابوں کو آپ بڑھ رہی ہیں وہ کتاب آپ لے کر آئے چل سوال ہے ہم آپ کتابوں سے بڑھ رہی ہیں یہ نحاس نوال بھی ہے عربی سیکھنے کا پڑھنے کا پڑھ رہی تھا تو درس نمبر ایک درس نمبر دو یہاں سے آپ بڑھ کر بڑھ رہی ہیں تو والس درس نمبر دو تو یہ کتاب ہے قسسون نبیین نبیوں کے اس کتاب میں کس سنے تو اس میں بھی سائمہ آپ کچھ سنا کر بتائیں اور ایک مرتبہ پیاس لگی اسماعیل علیہ السلام کو اور ارادت کیا امہ نے کوئی بھو پلائے پانی تو ماشاءاللہ کتنی بہتر اور کتنی خوشی کی بات ہے کہ چھوٹی سی بچی نے ہر چیز کو انگلیس میں ٹرانشلیٹ کر کے یا پھر انگلیس آواز کو انگلیس زبان کو پردو میں ٹرانشلیٹ کر کے بتایا تو میں سارے جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں سامیعین ہیں میں سب سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے آپ ایک مرتبہ اپنے بچے کو اس ادارے میں ڈال کر دیکھیں تو آپ کو ایک ہی زبان نہیں ملے گی پردو کی تعلیم نہیں ملے گی پردو کی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کو انشک تعلیم ہی ملے گی تو ایک بار آپ اپنے بچیوں کا یہاں ایڈمیشن کرائیں اور انشاءاللہ بہت کم پیسوں میں یہاں جو انتظامات ہیں لیڈنے کے ویڈنے کے پڑھائی کے وہ انتظامات ماشاءاللہ بہت سے بردست ہیں آپ ایک مرتبہ یہاں موقع دیں اور پھر انشاءاللہ آپ اپنے بچی کا بہتر سے بہتر رزل آپ کو دیکھنا ملے گا تو ناظرین انشاءاللہ پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کسی دوسرا ادارے کے پوری تفصیل کے ساتھ میں تو ہماری ویڈیو کو آپ زیادہ زیادہ شیئر کریں اسلام علیکم